اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو کو لائک کریں چلتے ہیں آگے آج کا ٹوپک ہے نماز نماز کیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ فرمایا عقیم صلات واتو زکاة نماز پڑھو اور زکاة دو فصلے لرب کا ونحق اپنے رب کیلئے نماز پڑھو اور قربانی کرو اِنَّا صَلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحَشَائِ وَالْمُنْكَرْ بے شک نماز بے حائی اور برائے سروق دے نہ جانے کتنے جگہوں پہ اللہ رب العزت نے نماز کا ذکری کیا یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اسلام کا جو ستون ہے اسلام کا جو خمبہ ہے جو بنیاد ہے وہ پانچ چیزوں پر ہے ایمان نماز روزہ حج اور زکاة یہ پانچ چیزیں ہیں تو ایمان سب سے پہلے اپنا ایمان درست رکھیں کیونکہ ایمان اگر نہیں ہے تو پھر سارے عبادت بکار ہیں ایمان اقرارن باللسان والتصدیقن بالقلب یعنی اقرارن باللسان والتصدیقن بالقلب یعنی اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھنا نبی پر ایمان لانا یہ نتنا ہی نہیں بلکہ اقرارن باللسان زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہی ایمان ہے جب تک زبان سے اقرار تو ہر کوئی کرتا ہے جب تک دل سے تصدیق نہ ہو تب تک مومن کامل ہی ہو سکتا ہے خیر ایمان پہ بات کریں گے بعد میں چلتے ہیں ابھی نماز پہ انشاءاللہ ایمان پہ باد بات ہوگی نماز بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی عبادت ہے اب ضرور عبادت حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ السلاة و اعماد الدین نماز دین کا کھمبہ ہے دین کا ستون ہے جس نے اسے ڈھا دیا نماز کو چھوڑ دیا اس نے اسلام کے کھمبے کو گرا دیا اور جس نے اسلام کے کھمبے کو گرا دیا اب آپ سوچیں آپ کہ اس کا حشر کیا ہونے والا ہے حضرات اللہ ہمیں رزق دیتا ہے اللہ رازق ہے ہمیں رزق دیتا ہے اچھے کھانے دیا اچھے کپڑے دیا اچھی زندگی دے رہا ہے پھر بھی نجانے ہم کیوں اللہ کی عبادت سے دور بھاگے ہوئے ہیں کئی جگہوں پہ اللہ رب العزت فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنے کا مطلب چاہتا ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی تمام فرائض کو انجام دیں جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کی ہیں نماز نہ پڑھنے والوں کے لئے بہت سارے وعیدیں آئی ہیں بہت سارے عذاب ہیں اور نماز پڑھنے والوں کے لئے اللہ رب العزت نے بہت بلا مقام عطا فرمایا اچھا آپ اندازہ لگا لیں ایک چیز اسے غور سنیے گا غور سے کہ جب ہم کوئی مہمان ہوتا ہے میرا جب کوئی اپنا آدمی ہوتا ہے میرا تو ہمیں جب دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت ہم قبول بھی کر لیتے ہیں اور اس دن ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں تو اگر سوچئے کہ وہ انسان ہم سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا وہ آپ کا جو رشتدار ہے وہ آپ سے خوش ہوگا یا آپ سے ناراض ہوگا آپ کہیں گے کہ نہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا کیوں وہ آیا دعوت دیا ہم نے دعوت قبول بھی کی تو وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہم نہیں گئے تو تو آپ سوچئے کہ جب آپ کے مہمان کے گھر آپ نہ جائیں تو آپ سے ناراض ہو جائیں تو اللہ رب العزت جو جس اپنے بندوں کو معزن کے ذریعے پانچ بار پانچ وقت اپنے گھر بلاتا ہے اپنے مسجد بلاتا ہے عبادت کے لیے اور ایک بار بھی اگر ہم نہ جائیں تو سوچئے کہ اللہ رب العزت ہم سے کتنا ناراض ہوگا کتنا ناراض ہوگا کبھی ہم نے سوچا اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے ہیں دوست یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا رہنی والی چیز نہیں ہے آپ جو سمجھ رہے کہ ہم جینے کے لیے آئے جینا نہیں ہے آپ نے اپنے کندھوں پر اپنے کندھوں پر جنازے اٹھائے ہوں گے اپنے کندھوں پر جنازے اٹھائے ہوں گے آپ نے باپ کا ہو چاہے دادا کا ہو کسی نہ کسی کا جنازہ یہ اٹھائے ہوں گے آپ یا رشتدار کا یہ صحیح کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مرنا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج ہماری ہے کل تمہاری باری ہے مرنا تو سب کو ہے اس لئے اب حضرات سے اپیل ہے نوجوان سے خاص کر کے نوجوان طبقوں سے بزرگوں سے کہ دنیا داری میں وقت دیں میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دیں دنیا داری میں وقت دیں لیکن اتنا اتنا مصروف مت ہو جائیں کہ آخرت کو ہی بھول جائیں نہیں دنیا داری کے ساتھ ساتھ آخرت کے بھی یاد اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی آخرت حسنتم وقینا عذاب النار اے اللہ تُس سے میں اچھی دنیا طلب کرتا ہوں تُو مجھے اچھی دنیا دے پہلے دنیا کا ذکر ہے اچھی دنیا دے اے اللہ اچھی ہے میری آخرت کو اچھی بنا اور مجھے عذاب النار سے بچا یعنی پہلے دنیا کو اچھی بنایئے عبادت کیجئے ریاست کیجئے اپنے حقوق کے لئے اپنے رزق کے لئے تلاشیں پھیل جائے کمائیے دھمائیے اس میں کوئی مطلب نہیں لیکن اللہ کی یاد کو کبھی مت بھولی اللہ کی عبادت سے کبھی دور نہ جائیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ نماز پڑھنے والوں کے لئے کتنا بڑا سواب ہے آقیامت میں یعنی آخرت میں کتنی بڑی نیکی ہیں اللہ رب العزت نے اس کے لئے رکھا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتے کتنا دردنات عذاب ہے ان کے لئے میں انشاءاللہ آگے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ ایسے اپنا پیار بنائے رکھیں اور سپورٹ کرتے رہیں اور جو یہ آپ بیریکن دیکھ رہے ہیں یہ گھنٹی دیکھ رہے ہیں سبسکرائبر والا اس کو پلیز دبا دیں سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ہے نا اور شیئر بھی کریں چلتے ہیں آگے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں نماز طریقہ لے کر آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ